اگر آپ دیکھ رہے ہیں گرد جم ورچول میں بنکای خجوریا درنوں کے شہر جمعوں میں اس سمیں جو درنا ہے وہ پی ایچی ایمپلائیز دورت کیا جارہا ہے اور آپ دیکھ سکیں اندرہ جو کی طرف جاتا ہوا روڈ یہ جو ہے بی سی روڈ سے یہاں پہ پوری طریقے سے روڈ بند ہے اور پی ایچی کے ملازمات جو ہیں وہ درنا پر ترشن کر رہے ہیں کیا پوری مانگ ہیں ان سے ان سے باجت کر کے پتہ کریں گے لیکن ہاتھ میں ان کے ترنگا کیامرہ میں ان کو کونگا ہے کہ وہ ترنگے کی طرف ڈالیں کیامرہ ہاتھ میں ترنگا لہرہا رہا ہے اور اپنی مانگوں کو لے کے جی آج جو ہے روڈ پہ اتر رہے ہیں پوری طریقے سے روڈ جو ہے سمیں بند ہے کیا پوری ان کی مانگ ہے ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے لیکن اب دیکھئے کس طریقے سے ترنگا لہرہا رہا ہے لیکن روڈ انہوں نے جو ہے وہ بند کیا ہے سیدھی کسی لئے آپ کے سامنے اوپر سے جو ہے لوگ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں اور پولیس کا آلہ دستا بھی جہاں پہ موجود ہے لیکن کیا مجبوری ہے کہ جو جو اس سمیں بند کر کے روڈ دیکھیں کس طریقے سے بیٹھے ہیں میں آپ کو پہلے ویجوز دکھانے کی کوشش کروں گا کس طریقے سے یہاں پہ یہ دیکھئے روڈ اپنے مانگوں کو لے کے اپنے مانگوں کی اپنے حق کی لڑائی کے لیے ایک اس طریقے سے روڈ بند کر کے آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے پی اے جی کے ملازمات ہیں انقلاب زندہ باز کے نارجے ہو رہا ہے یہاں پہ پورے ہوں سیدھی تصویریں آپ کے سامنے اس سمیں ہاتھوں میں ترنگا اور بریج کے دونوں طرف سے آپ دیکھیں تو جہاں پہ لوگ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں ان سے باجد کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کیا پورا مدہ ہے کیا پورا مدہ ہے دیس پچیس دیس سال پہلے جب ماسکو میں ہماری لیدوں نے احتجاج دیا تھا تو انہوں نے سفید طبی پہت کے احتجاج دیا تھا وہ بھی ہماری طرف نیبل ہی تھے جب ماسکو میں ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی اور ان کے جو سفید طبی تھے وہ لال ہو گئے اور اس لیے ہمارے پورے ہیں اور یہاں پہ جو دیکھی کس طریقے سے روڈ جو انہوں نے بند کیا تھا ابھی اس روڈ کو آگے جو ہے وہ جانے کی کوشش اور روڈ کو بلا کرنے کی کوشش اندرہ چوک کی طرف یہ جو ہے یہ جو ملازمات جا رہے ہیں ان سے باجد کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سمیں اپنے حق کی لڑائی کے لیے آپ دیکھیں روڈ پہ روڈ پہ جو ہے اور پولیس جہاں پہ آلہ دستہ موجودہ اور ہاتھ اپائی ہوتی ہوئی اور یہاں پہ دیکھئے کس طریقے سے جو ہے وہ روڈ جو ہے دیکھئے جمکشویر پولیس ان کو روڈ کے روکنے کی کوشش کرتی ہوئی اور یہاں پہ یہ پیچھے چلے جاتے ہیں کیا کریں گے کیا کریں گے تنگ ہو گئی نوکری سے اب کیا کریں گے تمام دی بی بچے سارے وہ کے طرف لے بچے سکول کے لیے ان کے لیے فیس نہیں کچھ نہیں ہے کیا کریں گے دیکھے جہاں تک سوال ہے یہ جو چل رہا ہے یہ کیا مناسب ہے جمہو کشمیر میں یہ چلے ہم نہیں چاہتے ہیں لیکن یہاں کی ایڈمیسٹیشن میں اور یہاں کی سرکاروں نے ہم لوگوں کو مجبور کر دیا یہاں آنے کے ہماری ریگولائزیشن پچیس پچیس سال سے ہم دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ہماری کوشنوائی نہیں ہو رہی اور کام بھی ہم ٹیلیوائزوں سے لیا جاتا ہے اور ہماری ڈیمانڈ ہے آج اتنی پاورپل سینٹر میں سرکار ہے اگر اتنے بڑے بڑے ریسیجن یہاں پہ جو دیکھئے پولیس نے جو ہے روڈ بند کر کے یہاں چینل ون چینل ٹو چینل تھری کر کے جو ہے پولیس کھڑی ہے اور دکہ مکی جہاں پہ ہوتی ہوئی اور اس دکہ مکی میں جو ہے سیدھے طور پہ جو ملازمات ہیں وہ اپنے حق اور حقوق کی لڑائی کے لیے اس سمیں شڑکوں پہ اتر رکھے ہیں اور بیسی روڈ سے سیدھے جو ہے وہ جانے کو جی جی میں پھائی ازامد ملک کشمیر پیاجی کے لیبر یونیز کے پریزیڈنٹ ہوں آج میں آپ کا تحجیل سے شکریہ حضہ کرنا چاہتا ہوں جتنے کے لیبر ایرس ڈیلی ویجرس کا مسئلہ ہے جتنے وابست لوگ اس میں میڈیا ہے انہوں نے ہمارا مسئلے کو ہمیش اور ہر حالہ ملک صاحب سرنگر میں بھی اور کیا سرنگر میں ہمارا پروگرام اس سے پہلے بھی تھا وہ شاید سارے انٹرنیشن لیول پہ گیا ہے کہ جب ہم نے وہاں پروٹسٹ کیا ہے وہاں پروٹسٹ کرنا بڑی آسانی کی بات نہیں ہے وہاں حالات خراب ہوتا رہتا ہے مگر ہم نے وہاں کے جو انتظامیاں ہے جو وہاں کا پلیس ٹیشن یا لالچوک کا ہے انہوں نے ہمیں بھی پرامن احتجاز کرنے کا موقع آتا ہے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان بیچاروں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے جیسے پرانے سرکاروں نے ہمیں ووٹ بینک کے لئے استعمال کیا ہے مانگ کیا رکھتے ہیں آپ آج جمہو میں ہویا ہے درنا پروٹسٹ بہت بڑی آج ہمارا مانگ یہی ہے کہ یہ پروٹسٹ اب دن بہت دن بڑ جائے گا کیونکہ جمہو کشمیر کا ایک پرانا نہرا ہے ہندو مسلم سیکھ یسائی ہے آپس میں بھائی بھائی ہمارا یہی نہرا ہے جس طرح جمہو کا مسئلہ ہے اسی طرح کشمیر کا بھی مسئلہ ہے ہم الگ الگ نہیں ہے یہ ریاست ایک ہی ہے ہمارا ہیڈ ایک ہی ہے ہمارا سمیدان ایک ہی ہے ہمارا ملک ایک ہی ہے لہٰذا ووٹ بانٹنے والوں کو ہم قطعی اجازت نہیں دے دیں گے کہ وہ ڈیلی ویجروں اور کیجوی لیپور کی ذریعے جمہو کشمیر کے علاہدہ کریے ووٹ بانٹنے کی کوشش میں لگائیے مگر ہم نے جو فیصلہ لیا پی ایچی کے کتنے ملازمہ ڈیلی ویجر جوڑ پی ایچی کے اندر تقریباً تیس ہزار تیس ہزار سرکاری کرمچاری ہے جمہو سے لے کے کشمیر تک کشمیر میں ساڑھے دس ہزار کما بیش اور بیس ہزار کچھ لڑکے پی ایچی ڈیبارمنٹ کے اندر کام کر رہے جمہو پرویانس میں مگر ان کا درد ہمارا درد ہے اور ہمارا درد ان کا درد ہے چاہے میں جمہو میں آ کر خون کیوں نہ دو مگر یہاں کے مظلومات ڈیلی ویجر اور ٹیجور لیبرو کے لیے مگر اپنا پرٹسٹ جاری رکھیں گے اپنا مقصد حل کر کے ہی رہیں گے تب تک ہم سرکار کو چین سے بیٹھتے نہیں دیں اپنا پرٹسٹ جاری رکھیں گے اور اپنا مقصد جو ہے حل کر کے ہی رہیں گے جو کشمیر سے پی ایچی جو یونین ہیں ان کے پردان تھے اور سیدھی تصویر ہیں آپ کے سامنے لائف تصویر ہیں جو آپ دیکھ سکے ہیں کس طریقے سے بی سی روڈ سے جیندرہ چوہ کی طرف جو روڈ جاتا ہے اس روڈ کے اوپر لائف یوزول صاحب کے سامنے روڈ بند ہے ہاتھوں میں ترنگا ہے اور اپنے حق اور حقوق کی لڑائی کے لیے پی ایچی جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ روڈ پر اتر ہوئے ہیں اپنے حق اور حقوق کی لڑائی کے لیے ہاتھوں میں ترنگا لے کے ان کلاب زندہ باد کے نارے واجی لگاتے ہوئے پی ایچی کے ڈیلی ویجرز لیکن کیا ساری چیزیں ہیں وہ تو موقع پہ ہی پتا چلے گا کہ کتنی ان کی مانگ کے سنوائی ہوتی ہے لیکن کافی لمبے سمیں سے کافی لمبے عرصے سے یہ اس درنہ پردرشن پہ ہیں اور روڈ بند کر کے آج بی سی روڈ سے جو روڈ جاتا ہے وہاں پہ یہ اپنی مانگوں کو سرکار تک پہنچانے کی کوشش کر دے پردرشنوں کے شہر جمہو کے اندر ایک اور پردرشن بہت بڑا پردرشن جو ہے اس سمیں ہوتا ہوا اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ای بی بی کا پردرشن ہوا وہاں پہ بھی انہوں نے روڈ بند کیا تھا جنوریسٹی کے باہر اور ابھی یہ دوسرا پردرشن جو ہے یہ ہوتا ہوا اور اپنے حق اور حقوق کے لیے روڈوں پہ اترے ہوئے پی ایچی کے ملازمات پولیس کا علا دستہ یہاں پہ موجود ہے اور تین چار اٹیمٹ کیے گئے ان کے دوارہ کی بہر جو ہے بی سی روڈ سے سیدھے بی سی روڈ سے اندر اچو کی طرف جائیں لیکن حالانکہ مستحضی جو ہے پولیس کی وہ خابل تعریف تھی اور انہوں نے ابھی تک خلال ان کے اٹیمٹ کو جو ہے فائل کیا اور میں کیمرمن کو کہوں گا کہ ایک بار روڈ کے دوسری طرف بھی کیمرہ ڈالیں اس طرف بھی آپ دیکھ سکیں تو وہ بہاں پہ بھی روڈ جو ہے وہ بند ہے ابھی اور یہاں پہ سیدھی تصویر ہے مہیلا کرمی بھی جو ہیں وہ جہاں پہ آج داندہ پرداشتر بہت رہے ہیں کیا کچھ رہے ہیں آپ پتائیے جس کو ہوگا لاکھ سینری ہوگی دو لاکھ ان کا گھر بھی چلتا ہے ہمارے کہاں چلے گا وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی جیتیں گے مہم جیت کر کیا کر جیتا ہے گا کون مجھے بھی بتائیے جیسے وہ خواب جو ہے ان کے وہ چھوڑیے بارڈ میں چھوڑیے جیسے ہمیں بارڈ میں چھوڑا پچے سالوں سے بیسے بارڈ میں چھوڑیے وہ کوئی سہم ان کو دس ہوت نہیں ملیں گے ہاں ہو سکتا ہے جو اس وقت بچٹ چل رہی ہے اگر اس پہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا تو اس وقت ہم یہاں پہ اٹھیں گے جب تک نہ ہمارا حق ملے گا جب تک نہ سارے یہاں پہ پچیس ایمیلے جو جتوئے ہیں یہاں پہ آئیں گے ہمارے ساتھ بات کریں گے پھر ہم اسے والے ہیں یہاں سے نہ کہ ہم اسے والے نہیں ہیں اگر کچھ بھی نقصان ہوگا کسی کا وہ سرکار کی جنواری ہوگی وہ نظام کی جنواری ہم اٹھنے والے نہیں ہیں جب تک ہمارا مسئلہ حلان ہوگا ہم لے کر رہیں گے اور جتا کر رہیں گے شکریہ تو مسئلہ جب تک حالی ہوتا تب تک وہ یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں اور ماہلہ کرمی بھی جو ہیں وہ آج یہاں پہ روڈ پہ اتھرے ہیں درنا پرداشن پہ اور اسی درنا پرداشن کو مدنظر رکھتے ہوئی انہوں نے کہا کہ انتظامیات نے ان کی مانگوں کو آج تک نہیں سنا ہے یہی ایک بڑا کارن ہے کہ وہ آج اس سمیں درنے پہ اتھرے ہیں سیدھی تصویریں آپ کے سامنے آپ دیکھ سکیں تو پولیس کا آلہ دستاوی جہاں پہ موجود ہے اور یہاں سے روڈ جو ہے وہ بند ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں شاید انصاف کرو انصاف کرو چوٹے وعدے کرنا بند کرو انصاف کرو انصاف کرو شامو کشمیر کے کےچوانی پہifa انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو وہ ہم پوچھ رہے ہیں ان سے وہ مینی بیجز ایکٹ ہے کہاں ہمیں دکھایا جائے ہم آج 0 روپے اسی لیے اترے ہیں جو ایسا رو پانچ سو بیس نکلا تھا وہ کہاں گیا جو ایکٹ آیا تھا مینی بیجز ایکٹ آیا تھا جو صفائی ایکٹ آیا تھا وہ کیا تو کیا کہا آج ہم اسی کو ڈونڈ رہے ہیں آج ہمارے بچوں کی زندگی ختم ہو گئے آج ہم اپنے ماما کو دوائی نہیں دے مارے ہیں آج ہم اپنے بچوں کو سکون میں بیٹھ پا رہے ہیں دو سارے ساتھی میں ہیں جن کے بچوں کی شادیاں ہیں وہ آج اپنے بچوں کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں سین کے لیں گے سین کے لیں گے سین کے لیں گے سیدھی تصویریں جو دیکھئے کشمیر کے جو پیہ جی کی پردان ہیں ان کو کندے پر اٹھا کے جو ہے وہ نارے والی کی جاری ہے بہراہ جی نہیں چلے گی تانا شایی نہیں چلے گی می половے دھمارے لوٹ تمہاری دھمارے لوٹ تمہاری ہندو مسلم seekers کے لبے ہندو مسلم Ведь curso من منت Cash کو ماں Wolf گراری کنی ڈیسی 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 ښiantes ڈیسی 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 انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا آپ کے ماغم سے آج ہمارا پروٹسٹ یہی رہا کہ سنٹر گوھرمنٹی تک ہم آپ کے ماغم سے پوچھانا چاہتے ہیں کہ جمعور کشمیر کے آتر جتنے ڈیلویجر سٹیج ویلیور سے ان کا مسئلہ حل کرو وارنہ آجے والے الیکشن کے لیے ایک بہت بڑا سہلاب کی طرح ڈیوار کی طرح کھڑا ہو جائیں گے یہاں پہ جو دار پردشن یہاں پہ آج جو پردشن ہے یہ پردشن جو ہے وہ صرف جمعور تک سیمیت نہ ہوتے ہوئے کشمیر پروپینس کے بھی جو ملازمات یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے کس طریقے سے جو ہے اس سمیں دھرنا پردشن ہوتا ہوا بچے بوکھیں مرتے ہیں بچے بوکھیں مرتے ہیں بچے بوکھیں مرتے ہیں ہائی ہائی کرتے ہیں کورنل دھرے راج ہے ابھی آپ سڑکوں پر اُترے ہوئے ہیں کہاں جا رہے ہیں کس طرف روک کر رہے ہیں آپنا روک کرتے ہیں ہم سیکریٹ کے طرف ہم کو ہو گیا بتیس سال ماکمہ میں سری کلچر ڈیوارٹمنٹ کا ہوں میں ماکمہ میں سری کلچر کا ڈیوارٹمنٹ کا یہ پورے جمعور کشمیر کا ہے جمعور کشمیر کا ہے ہمارے ساتھ نائنسا بھی ہو رہا ہے ایگ لیبر دیتا دوستو پچھیں سابیاں میں چھل سارا بیاگار میں دیتا اچھے سورے ہم آپ دی لیبر کو ہم نے ہکے رہے گے ہمیں ہکے رہے گے ہمیں ہکے رہے گے ہمیں ہنڈی زندہ باگ زندہ باگ زندہ باگ جہ شکریٹ تو صرف رہے ہیں آکے سامنے اس سمجھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بی سی روڈ سے سمیندرہ چوک کی طرف ہے اور یہاں بھی پی آج جی کے ملازم ڈیلی ویجز اور باقی محکمہ کے ڈیلی ویجز جو ہیں وہ درنا پتشن پہ اترے ہیں اپنی مانگو کو لے کے ریگلرائز کیا جائے اور ان منموم ویجز جو ہیں وہ لاغو کیا جائیں پولیس کا علا دستہ جہاں پہ موجود ہے اور ان کے جو حالانکہ انہوں نے گہراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ راج بابن کا گہراب ہو اور پولیس اس اٹیمٹ کو فائل کرنے کے لیے جہاں پہ مستعدی سے کھڑی ہے آپ کی کیا رہا ہے میں کمنٹ سواکس میں کمنٹ کر کے جروع بتائیے گا تب تب ہی دیکھ رہی گرہ کیونکو برچو کیا ہمیں کاکا کے ساتھ میں پانکش ہو جدی ہے جائیں